دیکھ کر لوگ تیررش کہہ رہے ہیں آج مسلمانوں کے چہروں پر دوسری قومیں تھوک رہی ہیں کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہر دور میں اہلِ بیت کا غدار رہا ہے میں خود مسلمان ہوں مگر بولوں گا بھئی جو حق ہے میں تمہیں امپریس کرنے تھوڑی آیا ہوں میں اللہ کی رضا کی خاطر آیا ہوں مجھے مجمع سے کیا مطلب ہے میں تو وہ بولوں گا جس سے ملا خدا راضی ہو جس سے رسول راضی ہو کبھی تم نے سکتا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کو قتل کرنے کون آیا کربلا کے میدان میں امام حسین کو جو لوگ قتل کرنے آئے تھے وہ کیا ریسس کے ورکر تھے بجرنگ دل کے سپاہی تھے ہاتھوں میں ترشول لے کر آئے تھے ماتے پر ٹھیکہ لگا کر آئے تھے بھگوہ چولہ پہن کر آئے تھے کہا نہیں حسین کو قتل کرنے والا کوئی ہندو نہیں تھا کوئی بدرنگ دل نہیں تھا کوئی عرسیس نہیں تھا حسین کو جتنے میں وہ قتل کرنے آئے ان میں سے کوئی حافظ تھا کوئی تاری تھا کوئی مختی تھا کوئی مختی تھا اب کلمہ پر پر کر کلمہ پر پر کر اپنے نبی کے نباسے کو قتل کیا اللہ میں اقبال نے کہا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوئے نعرہ تدبیر کے ساتھ حسین کا زبا کرنے والا حرر مہدیف کا نعرہ نہیں لگا رہا تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا ایک ہندو شائر ہے جس کا نام ہے ماتھر لکھ نبی یاد رکھنا اس نے ایک شیر پڑھا آج تک ہندوستان میں کسی مولوی میں حمد نہیں ہوئی کہ اس ہندو کا جواب دے سکے وہ ہندو ہو کے کہتا ہے ماتھر لکھ نبی کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں دیکھو ایک ہندو کیا کہتا ہے کہتا ہے خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے وہ کہتا دیکھو ہم کافر ہیں ساری خرابیاں ہم میں ہیں مگر ہم نے نبی کے نواسے کو قتل نہیں کیا اے مسلمانوں تم حافظ ہو تم قاری ہو تم موردی ہو تم مفتی ہو مگر تم نے کلمہ پر پرگر اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا بتاؤ ہے کوئی جواب ہے کوئی جواب ٹھول ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ